ہم جو ہے حیدر کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور جتنے لوگ ہندوستان کے ہیں پاکستان کے ہیں جن کے سنٹیمیٹس گلام حیدر اور سیما حیدر کے ساتھ جڑے ہوئے میں ان کو بھی مبارک بات دیتا پریم شکلہ صاحب کی اس پریس پیان سے گلام حیدر بھی بڑا خوش ہوا ہے ہمیں بھی خوشی ہوئی ہے گلام حیدر کے اس کیس میں پیش رفت ہونے کی ایک امید ظاہر ہوئی ہے پریم شکلہ صاحب کی یہ جو پریس کانفرنسی یا پریس پیان تھا ہم اس کو احمد دیتے ہیں اور آج کیس میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے یہ بڑا ضروری تھا کہ آپ سے وہ ڈسکس کی جائے بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی کے ایک رہنما ہے پریم شکلہ صاحب اب پریم شکلہ صاحب کا اہم بیان آیا ہے کہ جتنے بھی ہندوستان میں گھس بیٹھی ہیں illegal immigrants ہیں ہم ان کو اٹھا کے بھار بھیجیں گے اب میں بیان دینا چاہتا ہوں سیما حیدر سیما حیدر بھگوڑی کرمنل تم نے یہ سنا پریم شکلہ کا بیان بی جے پی کا بیان تمہارا بھائی جو کہتا تھا کہ میں نے یاچی کا ڈالی ہے جو چیس منسٹر ہے ان کے پاس یہ پریم شکلہ کا بیان بی جے پی کے نیتہ کا بیان تمہارے موں میں کلک پھیرتا ہے سیما حیدر تمہارے بھائی کیے موں پہ بھی کلک پھیرتا ہے سیما حیدر تمہارا بھائی جھوٹ بولتا تھا ہم بار بار کہتے تھے سیما حیدر تمہارا بھائی جھوٹ بولتا ہے کوئی بی جے پی کی سپورٹ نہیں ہے تمہارے بھائی کو نہیں تمہیں نہیں کسی بی جے پی کے نیتہ کی تمہیں سپورٹ ہے نہیں تمہارے بھائی کو سپورٹ ہے یہ پریم شکلہ کا جو بیان ہے یہ لانت بھیجتا ہے تم پر سیما حیدر اور تمہارے بھائی اے پی سنگھ پر تمہیں اب ہوش کے ناکھون لینا چاہیے سیما حیدر تمہارا بھائی نہیں اصل میں تمہارا دشمن ہے یہ کہتا تھا یاچی کا ڈالی ہے بی جے پی کے تمام جو نیتہ ہیں ہمارے ساتھ ہیں کوئی ساتھ نہیں ہے اگر ساتھ ہوتے سیما حیدر تو پرم شکلہ کا بیان یہ تمہارے حق میں ہوتا تمہارے اگنسٹ نہیں ہوتا ہاں یہ بنگالیوں سمیت تمام الیگل امیگرینٹس کے لیے لیکن سیما حیدر تمہارے لیے ایک اشارہ ہے کہ تمہارا بھائی اے پی سنگھ ڈرامے باز ہے نوٹنکی ہے ناٹکی ہے جھوٹا ہے مکار ہے جھوٹ بولتا ہے پیم شکلہ کا بیان تمہارے بھائی کا ستیہ ناس کر دیا تمہارا ستیہ ناس کر دیا میں ایک بار پھر تمہیں کہتا ہوں سیما حیدر بچے اٹھاؤ پاکستان کے ہائی کمیشن جاؤ ہندوستان میں بچے سرینڈر کرو اور تم پاکستان واپس آ جاؤ تمہارا بھائی تمہیں مروا دے گا نہ تمہارا ساتھ دے گا نہ تمہاری مدد کرے گا صرف ایک کال بی جے پی کیا گئی تمہارے بھائی کو یوگی عدیت نات کی صرف ایک کال آ گئی تمہارا بھائی تمہاری راکھی تمہارے موں پر مارے گا اور کہے گا نکل جاؤ میرے دیش سے سیما حیدر اے پی سنگھ ایسا بیان تمہیں دے گا صرف ایک کال آ جائے یوگی عدیت نات کی یا نرندر موڈی کی یہ تمہارا دشمن اے پی سنگھ تم ہوش کے نہ کھن لو اور تم یہ پریم شکلہ صاحب کا بیان تم بڑی غور سے سنو یہ پریم شکلہ صاحب کا جو بیان ہے یہ پوری بی جے پی پارٹی کی ترجمانی کرتا ہے ہندوستان تمام ہندوستان میں رہنے والے ہندوستانیوں کی ترجمانی کرتا ہے کہ الیگل امیگرینٹ کسی بھی صورت میں ہندوستان میں قابل قبول نہیں ہے تم بھی کان کھول کر سن لو سیما حیدر تم بھی الیگل امیگرینٹ ہو تم بھی کسی صورت میں ہندوستان میں قابل قبول نہیں ہو تمہارا مقدر یا پاکستان کی جیل میں ہے یا ہندوستان کی جیل میں ہے تمہیں سوچنا چاہیے تم نے کیسے بچوں کی زندگی برباد کی تم نے کیسے اپنی زندگی برباد کی تم نے کیسے غلام حیدر کی زندگی برباد کی تم نے کیسے ہندوستان کے لوگوں کے سنٹیمنٹ سے کھلوار کیا تم نے کیسے پاکستان کے لوگوں کے احساسات سے کھلوار کیا سیما حیدر تمہیں ڈوب مرنا چاہیے سیما حیدر ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے تم سچن مینا اپی سنگھ نیتر پار سنگھ مینا ان کو لانت بھیج کے تم خود کو سرینڈر کرو پاکستان کی ہائی کمیشن میں بچوں کو سرینڈر کرو تم پاکستان آؤ تمہارا ویلکم کیا جائے گا تمہاری طرف سے وقالت کی جائے گی سرکار سے تمہاری سزا ماف کرانے کے لیے ہم کوشش کریں گے حیدر نے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ تمہارے معاملے میں سوچا جائے گا تمہیں ماف کیا جائے گا تمہاری بہنیں بھائی بھی تمہیں ماف کرنا چاہتے ہیں ہاں ریاست تمہیں ماف نہیں کرے گی پھر بھی ریاست کی طرف سے تمہاری طرف سے ریاست سے ہم باحت کریں گے سیما حیدر عوش کے نہ کھن لو تم پریم شکلہ کا یہ بیان سنو اور تم اس پر گور کرو ایسا نہ ہو کہ وقت چلا جائے تمہیں سزا ہو جائے سیکشن فورٹین آف آرین ایک میں پھر تم نہ پاکستان کی رہوگی نہ ہندوستان کی رہوگی نہ تم سچین مینا کی رہوگی نہ گلام حیدر کی رہوگی نہ تمہاری مدد روشن علی عظیم کر سکے گا نہ تمہاری مدد اپی سنگ کر سکے گا تمہارا مقدر جیل میں ہوگا جیل کی سلاکھوں میں ہوگا تمہاری زندگی برباد ہو جاؤگی اور تم جیل میں سڑ کے مر جاؤگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا ان illegal immigrants میں چاہے بنگالی ہو چاہے پاکستانی ہو چاہے کوئی اور ہو پریم شکلہ صاحب کی یہ جو پریس بریفنگ ہے یہ تمام اہم ہے اس حوالے سے بات کرنا بڑا ضروری سمجھتا تھا تو سب سے پہلے آئیں ہم پریم شکلہ صاحب کا یہ بیان دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم آپ لوگ گھسپیٹیوں کے اوپر لگاتار کام کر رہے ہیں اور یہی نہیں آپ لوگوں کی ان پر بھی نظر ہے جو دوسرے دیشوں سے ایزا شرنارتی یہاں رہ رہے ہیں کس طریقہ کا کام کھو رہا ہے گھسپیٹیوں کے سندر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی پہلے سے ہی نیتی رہی ہے گھسپیٹیوں کو اس دیش سے نکالنا چاہیے اور کئی جگہ پر اس کا جو ہے ڈیموگرائفک چینج کرنے کی استطیق تب گھسپیٹ ہوئی جاتا بھارتی جنتہ پارٹی اس سندر میں ہمیشہ سے اس پکش میں رہی ہے کہ جو گھسپیٹی ہیں بھارت میں گھوشے ہیں ان کو نکالنا چاہیے اور گھسپیٹیوں اور شرنارتیوں کے بیچ میں سپسٹ بھی بھاجن کرنے کی آوشکتہ ہے گھسپیٹیوں کو یہاں سے نکالنا چاہیے اور جس طرح سے انارتی پر کڑائی کرنا پرارم کیا اور اسم میں بڑے پیمانے پر ایسے گھسپیٹیوں کی شناخت بھی کی گئی ان کے خلاف کارروائی کی پرکریہ بھی پرارم کی گئی اسی طرح دیش میں جہاں بھی گھسپیٹی گھسے ہیں ان کا شناخت کرنا اور ان کے خلاف کارروائی کرنا جو گھسپیٹ کر رہا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے اور کارروائی نشط طور پر ہوگی اب پرائم شکلہ صاحب بی جے پی اور بی جے پی کے جو اہم نیتہ ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سیما حیدر بھی ایک illegal immigrant ہیں گھس بیٹھیے ہیں ہندوستان میں اس کو بھی ہندوستان سے باہر پھینکا جائے اس کے لئے بھی آپ بیان آپ ظاہر کریں پرائم شکلہ صاحب آپ کا بیان آنا بڑا ضروری تھا سیما حیدر کے حوالے سے ہم تعاید کرتے ہیں آپ کے بیان کی ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کاؤں گے چلیشن کرتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی بھی گھس بیٹھا نہیں ہونا چاہیے چاہے بنگالی ہو چاہے پاکستانی ہو افغانی ہو یا کوئی اور ہو اب آپ کو اپنا موقف سیما حیدر کے حوالے سے بھی دینا چاہیے کہ سیما حیدر بھی ایک گھس بیٹھیا ہے illegal immigrant ہیں اس کو بھی اٹھا کے بھار پھینگنا چاہیے بڑا اچھا لگا بی جے پی کا یہ بیان سن کے میرا بھی یہی موقف ہے کہ کسی بھی ملک میں کسی immigrant کو illegal immigrant کو نہیں ہونا چاہیے تو امید یہی ہے کہ بی جے پی پریم شکلہ اور ان کے بڑے جو نیتہ ہیں وہ ایک پریس بیان جاری کریں گے سیما حیدر کے حوالے سے کہ سیما حیدر بھی گھس بیٹھیا ہے illegal immigrant ہیں ان کو بھی باہر پھینکا جائے گا اب میرا یہ اہلا بیان غلام حیدر کے لیے ہے غلام حیدر آپ خوش ہو جاؤ آپ کو مبارک ہو پریم شکلہ کا بیان آپ کے فیور میں ہے آپ کو بہت بہت بدائی ہو بہت بہت مبارک ہو آپ کی فتح جلد ہوگی بچے آپ کے پاس ہوں گے اب میں بیان دینا چاہتا ہوں سیما حیدر سیما حیدر بھگوڑی کرمینل تم نے یہ سنا پریم شکلہ کا بیان بی جے پی کا بیان تمہارا بھائی جو کہتا تھا کہ میں نے یاچی کا ڈالی ہے جو چیس منسٹر ہے ان کے پاس یہ پریم شکلہ کا بیان بی جے پی کے نیتا کا بیان تمہارے موں میں کلک پھیرتا ہے سیما حیدر تمہارے بھائی کیے موں پہ بھی کلک پھیرتا ہے سیما حیدر تمہارا بھائی جھوٹ بولتا تھا ہم بار بار کہتے تھے سیما حیدر تمہارا بھائی جھوٹ بولتا ہے کوئی بی جے پی کی سپورٹ نہیں ہے تمہارے بھائی کو نہیں تمہیں نہیں کسی بی جے پی کے نیتا کی تمہیں سپورٹ ہے نہیں تمہارے بھائی کو سپورٹ ہے یہ پریم شکلہ کا جو بیان ہے یہ لانت بھیجتا ہے تم پر سیما حیدر اور تمہارے بھائی ایپی سنگھ پر تمہیں اب ہوش کے ناکھون لینا چاہیے سیما حیدر کہ تمہارا بھائی ایپی سنگھ تمہارا بھائی نہیں اصل میں تمہارا دشمن ہے یہ کہتا تھا یاچی کا ڈالی ہے بی جے پی کے تمام جو نیتہ ہیں ہمارے ساتھ ہیں کوئی ساتھ نہیں ہے اگر ساتھ ہوتے سیما حیدر تو پریم شکلہ کا بیان یہ تمہارے حق میں ہوتا تمہارے اگنسٹ نہیں ہوتا ہاں یہ بنگالیوں سمیت تمام illegal immigrants کے لیے لیکن سیما حیدر تمہارے لیے ایک اشارہ ہے کہ تمہارا بھائی ایپی سنگھ ڈرامے باز ہے نوٹنکی ہے ناٹکی ہے جھوٹا ہے مکار ہے جھوٹ بولتا ہے پریم شکلہ کا بیان تمہارے بھائی کا ستیہ ناس کر دیا تمہارا ستیہ ناس کر دیا میں ایک بار پھر تمہیں کہتا ہوں سیما حیدر بچے اٹھاؤ پاکستان کے ہائی کمیشن جاؤ ہندوستان میں بچے سرینڈر کرو اور تم پاکستان واپس آ جاؤ تمہارا بھائی تمہیں مروا دے گا نہ تمہارا ساتھ دے گا نہ تمہاری مدد کرے گا صرف ایک کال بی جے پی کیا گئی تمہارے بھائی کو یوگی عدیت ناٹکی صرف ایک کال آ گئی تمہارا بھائی تمہاری راکھی تمہارے مو پر مارے گا اور کہہ گا نکل جاؤ میرے دیش سے سیما حیدر اے پی سنگھ ایسا بیان تمہیں دے گا صرف ایک کال آ جائے یوگی عدیت ناٹکی یا نرندر مودی کی یہ تمہارا دشمن ہے اے پی سنگھ تمہارا بھائی نہیں ہے بار بار ہم کہتے ہیں تمہارا دشمن ہے تمہارا بھائی نہیں ہے تم ہوش کے نہ کھن لو اور تم یہ پریم شکلہ صاحب کا بیان تم بڑی غور سے سنو یہ پریم شکلہ صاحب کا جو بیان ہے یہ پوری بی جے پی پارٹی کی ترجمانی کرتا ہے ہندوستان تمام ہندوستان میں رہنے والے ہندوستانیوں کی ترجمانی کرتا ہے کہ illegal immigrant کسی بھی صورت میں ہندوستان میں قابل قبول نہیں ہے